خبر شامل کرتے ہیں سانگلا ہل سے ننکانا صاحب میں بابا گرو نانک یونیورسٹی میں کلاسز کی افتتاحی تقریب کا انقاد کیا گیا سابق وفاقی وزیر داخلہ بریگیر ڈیر ریٹائرڈ اجاز احمد شاہ نے بطور مہمان نے خصوصی شرکت کی تقریب میں ڈیپٹی کمیشنر ننکانا احمد نائک ڈی پیو ننکانا سردار مہرن خان وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر محمد افصل ننکانا صاحب میں بابا گرو نانک یونیورسٹی میں کلاسز کی افتتاحی تقریب کا انقاد کیا گیا سابق وفاقی وزیر داخلہ اجاز احمد شاہ نے بطور مہمان نے خصوصی شرکت کی تقریب میں ڈپٹی کمیشنر ننکانا صاحب ایمان نائک ڈی پی ننکانا وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر محمد افضل زلی افسران سمیت وکلہ تقریبی اداروں کے سربراہان اور طلبہ طلبات کی کسی تداد نے شرکت کی سابق وفاقی وزیر داخلہ برگریڈی ریٹائر اجاز احمد شاہ نے بابا گرو نانک یونیورسٹی میں کلاسز کا بقیدہ افتتاح کیا تقریب کا آغاز تلافت قرآن مجید اور نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا یونیورسٹی کی انتظامیہ کی جانب سے تقریب کے شرکہ کو تفصیلی بریفنگ دی گی سابق وفاقی وزیر داخلہ برگریڈی ریٹائر اجاز اجاز احمد شاہ نے بابا گرو نانک یونیورسٹی کے افتاح تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یونیورسٹی کے قیام پر اہل ننکانہ صاحب کو مبارغباد پیچ کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ یونیورسٹی کے قیام سے علاقے کی قسمت بدل جائے گی یونیورسٹی میں ہزاروں طلبہ بالخصوص طلبات کو عالی تلیم کی بہ آسانی فراہمی یقینی ہوگی بابا گرو نانک کے نام سے یونیورسٹی بنوانا میرا خواب تھا جو آج پایا تکمیر کو پہنچ چکا ہے پی ٹی آئی کے دورے کمدے میں بارہ ازلا میں یونیورسٹیاں منظور کی گئیں بابا گرو نانک یونیورسٹی میں سب سے پہلے کلاسز کا آغاز کیا گیا آج اپنا اور اہل علاقہ کا خواب شرمیندہ طبیل ہوتے دے کر دلی خوشی محسوس کر رہا ہوں انہوں نے مزید کا کے علاقے میں تلیمی مدان میں ترقی ہمارا مشن ہے کیونکہ پڑی لکھی ماں سے معاشرہ ترقی کرتا ہے علاقے کی ترقیر کی مزید منصوبیں شروع کیے جارہے ہیں بجام میں سب سے پہلے سنتی زون کے قیام کے لیے کام تیسے جاری ہے سنتی زون کے قیام سے ایک لاکھ افراد کو روزگار کے مواقعہ مجھسن ہوں گے کیمرہ ٹیم کے ساتھ ذلفکار رسندو بری ٹی وی سانگلہ